اسلام علیکم دوستو میرا نام سحیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاوٹو الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم رسی سی بی بریکر یعنی کہ رسیوڈیول کرنڈ سرکٹ بریکر کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم رسی سی بی بریکر کے مطلق آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ یہ بریکر کس طرح سے کام کرتا ہے کتنی ریٹنگ کے یہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور یہ کتنی ریٹنگ پر جو ہے وہ ٹرپ کرتا ہے اور اس کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اس سے پہلے دوستو اس کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ اس کا اندر کا سٹرکچر یہ ہے کہ یہ ایک کور پر مشتمل ہوتا ہے جس میں تین ورنڈنگیں ہوتی ہیں ایک پریمری ایک سکینڈری اور ایک سنسنگ کوائل ہوتی ہے دوستو جو پریمری اور سکینڈری دوستو دوستو ان میں انپوٹ اور آرپوٹ دیا جاتا ہے اور سنسنگ کوائل جو ہے دوستو وہ ملی امپیر پر کام کرتی ہے جسرا یہ دیکھیں یہ سنوا کا ہمارے پاس ایک سرکٹ بریکر ہے ہے ریڈیوڑ کرنٹ سرکٹ بریکر اس پہ دوستو یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے ان سکسٹی تری امپیر اور دوستو یہ تھارٹی ملی امپیر لکھا ہوا ہے یہ جو بریکر ہے دوستو یہ تیس ملی امپیر پر کام کرتا ہے یعنی کہ جب تیس ملی امپیر لکھج کرنٹ کو یہ سنس کرتا ہے اس کا سنسنگ کوائل تو یہ ٹرپ کر جاتا ہے یہ اپنے سرکٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اس کے اگر کونکشن کی بات کی جائے دوستو فیس اور نیوٹل یہاں سے آپ نے ان کرنی ہے اور فیس اور نیوٹل یہاں سے آپ نے آؤٹ کرنی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ بٹن دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹ کا بٹن ہے دوستو تو یہ ہر منت کے بعد آپ نے ایک بٹن کو پریس کرنا ہے جس سے یہ سرکٹ بریکر جو ہے یہ آپ جیسے اس کو پریس کریں گے جب یہ کنیکٹ ہوگا سپلائی کے ساتھ تو جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ ٹرپ کر دیا گا یعنی کہ آپ کا سرکٹ بریکر جو ہے وہ صحیح تریقے سے کام کر رہا ہے اگر اس بٹن کے حوالے سے میں آپ کو ڈٹیل تھوڑی سی اور بتاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے اس میں فیس جو ہے ہمارے پاس آٹ پوٹ اور نیوٹل ان جو ہے ان کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ایک رزیسٹنس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ یہ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فیس آٹ ہے وہ جو نیوٹل ان ہی ہے اس سے جا کے شارٹ ہوتا ہے اور بریکر جو ہے وہ ٹپ کر جاتا ہے جس سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو بریکر ہے یہ صحیح تریقے سے کام کر رہا ہے اس کے بعد دوستو اس کے ہم کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے کنیکشن کیسے ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دو ٹرمیل دے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی دو ٹرمیل ہیں یہ جو ہمارے پاس آر سی سی بریکر ہیں یہ سنگل پول میں نہیں آتے یہ ڈبل پول اور ٹری پول اور فور پول میں دستیاب ہیں مارکیٹ میں اسی قیمت کے اگر میں باز کروں تو پندرہ سو سے اٹھارہ سو کی رینج میں یہ آپ کو مل جائیں گے مارکیٹ سے اب اس کے دوستو ہم کنیکشن کرتے ہیں اور کنیکشن کر کے ہم آپ کو اس کے کنیکشن دکھاتے ہیں جی دوستو ہم نے اس کے کنیکشن کر دی ہیں یہاں پہ ہم نے فیس دیا یعنی اٹل اور یہاں فیس آؤپ اور نیوٹل آؤٹ کیا ہم نے یہ ہم نے جمپر وار لگائی ہے تھا کہ ہم بائی پاس کریں اس کو یہ ہم نے سو وارڈ کا لنپ ہم نے لگایا ہے اس کو دوستو ہم سپلائی دیں گے تو سپلائی دینے کے بعد اس کو ہم بائی پاس کریں گے بائی پاس میں دوستو یہ ہوگا کہ جب ہم بائی پاس کریں گے تو جتنی اس کی اماؤنٹ ہے اس لیکیج کرنٹ اتنا زیادہ ہوگا اور جیسی 30 ملی امپیر سے کرنٹ بڑھ جائے گا تو یہ دیکھ کر ہمارا جیسے ہی ٹرپ کر جائے کچھ ہی فیو ملی میکرو سیکنڈ کے اندر ہی ہے جو ہے وہ ٹرپ کر جائے گا تو اس کو ہم سپلائی دیتے ہیں دوستو اب دوستو جو ہم بائی پاس کریں گے اور اس کو یہ دیکھیں دوستو یہ ٹرپ کر گیا کچھ ہی نینو سیکنڈ میں جو یہ بریکر ہے یہ ٹرپ کر گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 30 ملی امپیر ہے اس پہ یہ بریکر جو بائی پاس کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ بریکر جو ہے یہ اپنی جو ریٹیٹ کرنٹ ہے اور جو لیکیٹ کرنٹ ہے اس کے صحیح سور پہ کام کر رہا ہے اس طرح دوستو آپ اس کی کنیکشن کر کے یہ جو رسی سی بی بریکر ہے یہ اپنے گروہ میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا جیسے کہ 30 ملی امپیر پہ یہ بریکر کتنا پرفیکٹ کام کرتا ہے رسی سی بی بریکر جو ہے یہ سیفٹی کے لیے استعمال کے زیادہ ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے بائی پاس کیا تو بائی پاس کے نتیجے میں یہ بریکر ہی نینو سیکنڈ میں یہ بریکر ٹرپ کر گیا تو یہ لیکیٹ کرنٹ کی لیے استعمال کے جاتا ہے تو آپ بھی یہ جو بریکر ہے یہ اپنے ڈی بی میں ضرور انسٹال کریں اس کے بعد دوستو اس بریکر کا ہم اس کا انٹرنل جو کارٹس ہیں وہ کھول کے جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا انٹرنل جو سرکٹ ہے وہ کیسا ہے اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے دو پیج کے جو ne کھولے ہیں اب اس کو اپن کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر کا سسٹم جو ہے دیکھیں دوستو یہ وہ کور ہے جو ہم نے آپ کو ویڈیا میں دکھائی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ کور ہے جو اپنے آپ کو سرکر ایک رہا میں دکھ رہی تھی اور اس پر دوستو یہ دیکھیں یہ پریمری وائنڈنگ ہے یہ سکینڈری وائنڈنگ ہے اور سنسنگ وائنڈنگ ہے اور یہاں پر آپ اس کے ٹرمیلز دیکھ سکتے ہیں اس کا اون آف کا سسٹم ہے اور دوستو یہ بٹن بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بٹن کا سسٹم ہے اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے کہ یہ بٹن جو ہے وہ ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ بائی پاس کرتا ہے اس کو اور دوستو بلکل اس کے نیچے آپ دیکھیں تو ایک سرکٹ لگا ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سرکٹ ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس پر کچھ ڈائیوڈز اور ریزیسٹنس بغیرہ ٹرانسسٹر بغیرہ لگے ہیں جو کہ یہ جو بٹن ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے بہت سکھنا کا ملا ہوگا اور آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک لیا اپنا حیاء رکھے گا اللہ اپنے ملتا ہوں ملتا ہوں